نمشکار آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوطنطرتہ دیوز بھارت کا سوطنطرتہ دیوز کی کچھ عدبت تتھی روچک تتھے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جیسا کہ آپ سب کو باتا ہے اس پندرہ اگس دو ہزار بائیس کو ہم آزادی کا پچتروں سال منانے والے ہیں آزادی کا امرت موت سو منانے والے ہیں تو اس سے جوڑے کچھ روچک تتھے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر آنٹھے تک ضرور دیکھیں روچک تتھیوں کو جاننے سے پہلے ہم سب کو ایک بار پھر سے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم آخر سواتنطرتہ دیوست بھارت میں مناتے ہی کیوں ہیں تو ہم بھارت میں پرتی ورش 15 اگست کو سواتنطرتہ دیوست کیوں مناتے ہیں اس کا کارن ہے ہمارے بھارت کو جو 1947-15 اگست کو جو بریڈیش شاشن سے جو آزادی ملی تھی اس کی سمرتی میں اس کی یاد میں اس کی سمرن میں اس دن کو منایا جاتا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کو ہی بھارت کو سواتنطرتہ دیش گوشنا کرنے کے بارے میں کیوں سوچا جبکہ انڈین انڈیپینڈنس جو ایکٹ تھا وہ آلڈری اپرو ہو چکا تھا 18 جولائی 1947 کو پھر بھی ماؤنٹ بیٹن جو تھے انہوں نے 15 اگست کو ہی کیوں چھنا کیونکہ اس دن جو تھا جاپان نے ورلڈ وار ٹو میں ہار کے بعد جو وہاں کے ملٹری ٹروپس تھے وہاں کو اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا تھا تو اس دن کو میل کھا رہا تھا یہی سوچ کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے انہوں نے 15 اگست کو ہی چھنا بھارت کا جو راشتر گیت ہے وندے ماترم جس کے رچتہ ہے بنکم چندر چٹر جی تو یہ جو راشتر گیت ہے بنکم چندر چٹر جی کا جو اپنیاس ہے آنند مت وہاں سے لیا گیا ہے جو کہ انہوں نے 1880 میں لکھا تھا تو اس گیت کو سب سے پہلے گایا کس نے تھا رویندنا ٹیگور نے 1896 کو اس گیت کو گایا تھا وہ ان کے گانے کے بعد وندے ماترم کو جو ہے راشتر گیت کے طور پر اپنا گیا گیا کب 24 جنوری 1950 کو وندے ماترم جو ہے راشتر گیت کے طور پر بھارت میں اپنایا گیا اگلا ہے دہ ریڈ کلیف لائن ارثات بھارت کو جو ویباجن ہوا تھا پاکستان کا بھی ویباجن ہوا تھا تو اس میں بھارت کو پنجاب کا کتنا بھاگ ملنے والا ہے پاکستان کو پنجاب کا کتنا بھاگ ملنے والا ہے بھارت کو بنگال کا کتنا بھاگ ملنے والا ہے اور پاکستان کو بنگال کا کتنا بھاگ ملنے والا ہے تو اس کی ایک ریکہ کھیچا گیا تھا نقشے پہ جو کی انافیشیلی 3 اگسٹ 1947 کو ہی پیپر ورک اس کا سب ہو چکا تھا لیکن افیشیلی اس چیز کو کب پبلش کیا گیا 17 اگسٹ 1947 کو اس کو افیشیلی اناؤنس کیا گیا تو 17 اگسٹ ارثات جو کی بھارت کو already سواتنطر راشتر کی گھوشنا ہو چکی تھی اس کے دو دن بعد اس کو افیشیلی گھوشنا کی گئی تھی کہ پنجاب کا کتنا بھاگ اور بنگال کا کتنا بھاگ بھارت کو ملے گا پاکستان کو ملے گا تو یہ افیشیلی 17 اگسٹ کو اناؤنس ہوا تھا سن 1973 سے پہلے جو راجیوں میں سواتنطر تا دیوز پر دھج کو فیرائے جاتا تھا تو اس کو کون فیرائے تھا وہاں کی جو گورنر ہوتے تھے اس راجے کے جو گورنر ہوتے تھے وہ اس دن وہاں پر دھج کو فیرائے تھے لیکن اس پرطہ کو 1974 سے روک دیا گیا اور 1974 سے جس راجے کے جو مکھیا منتری ہیں وہی وہاں پر دھج فیرانے لگے تو اس کے پیچھے کی شٹوری کیا تھی کہ جو تمیل نادو کے اس ٹائم کے جو مکھیا منتری تھے انہوں نے اس میں بہت بڑی بھومی کا نبائی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہر راجیوں میں تو وہاں کے گورنر کو آپ دھج فیرانے کے انومتی دے رہے ہیں سواتنطر تا دیوز پر لیکن دلی میں جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں وہ کچھ الگی ہے تو ایسا نہیں چلے گا اس وقت کی جو کیندر سرکار تھی اندرہ گاندری سرکار تھی ان کو کرونا نیدی جی نے اس سمیں پتر لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ جو دلی میں جو پریکٹس ہوتی ہے سواتنطر تا دیوز پر وہ الگ ہوتی ہے اور راجیوں میں گورنرز کو دھج فیرانے کو کہا جاتا ہے جو کی الگ الگ ہے اور دونوں بھن ہے تو ایسا نہیں چلے گا تو تب سے کیا ہوا کیندر سرکار نے یہ رول بنا دیا لاؤ پاس کر دیا کہ راجیوں میں جو ہے مکھیا منتری ہی اس دن دھج کو فیرائیں گے جس دن پندرہ اگست کو بھارت اپنا سواتنطر تا دیوز منا رہا ہوتا ہے اسی دن بھارت کے ساتھ ساتھ ہی پانچ اور ایسے دیش ہیں جو اپنا سواتنطر تا دیوز مناتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں تو پہلا ہے نورت کوریا ساؤت کوریا ریپبلک آف کانگو بہرین اور لنگٹین سٹائن جو یہ دیش ہے یہ لوگ بھی پندرہ اگست کو ہی اپنا سواتنطر تا دیوز مناتے ہیں بھارت کو آزادی مل چکی تھی پندرہ اگست 1947 کو لیکن گوہ جہاں پر آپ سب لوگ بہت چاہو سے گمنے کو جاتے ہیں تو بھارت کو آزادی ملنے کے بعد بھی گوہ جو ہے ایک پورچگیس کولونی ہی تھی لیکن بھارت نے اپنے وہاں پہ ٹروپس بھیجے اور گوہ میں بھارت نے اپنا آدھکار جمعیا 1961 کو سو بھارت سے جڑنے والا سب سے لانسٹ میں جڑنے والا راجی کونسا بنا وہ تھا گوہ جو کی جڑا 1961 میں اس سے پہلے یہ پورچگیس کولونی تھے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن دبائیے اس ویڈیو کو جہدہ جہدہ شیئر کیجئے اگر آپ آگے بھی اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ویشے کے ساتھ تیل دین ٹیک کیر دہنے واد